سب سے پہلے اگری کلچر یعنی زرادت کا شعبہ اس کا ملکی معیشت میں ریڈ کی ہڈی کی حصیت ہے اگلے مالی سال میں اس شعبے کے لیے مندرجہ زہر اقدامات کرنے کی تجاویز ہے زری کرزوں کی حد کو جو اس سال وزیراعظم نے اپسکیل کر کے اٹھارہ سو ارب لے کے گئے تھے اس کو بڑھا کر بائیس سو پچاس ارب کیا جا رہا ہے زری کرزیں اضافہ سپیکر بیزلی اور ڈیزل کے بل کسان کے سب سے بڑے اخراجات میں شامل ہیں اگلے مالی سال میں وزیراعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ پچاس ہزار زری ٹیو ویلز کو شمسی طبانائی یا سولر پر منتقل کرنے کے لیے اس بجڈ میں تیس ارب روپے مختص کیے گئے نمبر تی میاری بیج یعنی ہائیبرڈ سیڈ یا بیٹر یا بیس سیڈ ہی اصلی اچھی فضل کی بنیاد ہے ملک میں میاری بیجوں کے استعمال کو فروک دینے کے لیے ان کی ایمپورٹ پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کی جا رہی ہیں اس طرح سیپلنگز کی درامت یعنی ایمپورٹ پر بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہیں موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہارویسٹنگ کی مدت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے ان کے ساتھ ساتھ اگر کسان نے تیسری فصل پر اٹھانی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پکیوی فصل کو جل سے جل اس کو سمال لے اس کے لیے حکومت نے فیصل کیا ہے کہ کمبائن ہارویسٹرز کی ضرورت ہے اور اس کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ اس پہ تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے چاول کی پیداوار کو بھڑھانے کے لیے رائز سیڈر پلانٹر اور ڈرائرز کو بھی ڈیوٹی اور ٹیکسز سے مستثنہ قرار دیا جا رہا ہے جنابے سپیکر ایگرو انڈسٹری یعنی ایگری کلچر سے جو انڈسٹری ریلیٹ کرتی ہے یہ دہی معیشت میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے بجٹ میں ایگرو انڈسٹری کو وزیراعظم کی ڈیریکشن پہ کنسیشنل لونز کے لیے ایک سکیم مطارف کی جاری ہے اور اس کے لیے جو فرق ہوگا انڈسٹرز اس کے لیے پانچ ارورپیہ کی ایلوکیشن اس بجٹ میں رکھی گئی ہے جنابے سپیکر ذریع اجناس کی اصل ویلیو ایڈیشن ان کی پروسیسنگ میں ہے اس پہ اجناس بالخضور پھل اور سبجیوں کے ضائع ہونے کا احتمال بھی کم کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ فول پروسیسنگ یونٹس روزگار کے مواقع بھی فرام کرتے ہیں اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دہی علاقوں میں لگائے جانے والے تمام ایگرو بیسٹ یونٹس جو انڈسٹریل یونٹس ہوں گے جن کا سالانہ ٹرنوور پہلے بہت تھوڑا تھا وہ پہلے پچیس کروڑ تھا اسی کروڑ روپے تک ہوگا ان کے تمام ٹیکسز پانچ سال کے لیے اگرمٹ ہوں گے جنابے سپیکر اسی طرح بزنس اور ایگری کلچر لون سکیم مطارف کی جا رہی ہے یہ جو پی ایم یوت بزنس اور ایگری کلچر لون سکیم ہے اس کے طرح چھوٹے اور درمیانے درجے کے آسان کرزوں کو جاری رکھا جائے گا اور اس مقصد کے لیے اگلے مالی سال میں یعنی بیس تھی چوبیس میں مارکب سبسٹی کے لیے کیونکہ یہ کنسیشنل اور سستے ہیں تو حکومت اس کا حکومت پاکستان اس کا ڈیفرنشل پھر پیک کرتی ہے اس کے لیے اس بجٹ میں دس ارب مقتص کیے جا رہے ہیں درامدی یوریا خات جو ہے اس پر سبسٹی کے لیے اگلے سال بھی چھ ارب ڈالر ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں جہاں بے سپیکر پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے چھوٹے کسانوں کو کم مارکب پر یعنی کم منافع پر سوائی حکومتوں کی شراکت سے کردہ جات فرام کیے جائیں گے اس بات میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ دس ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جائے جو کہ اس کے بجٹ پر ایلوکیٹڈ ہے یہ جناب میں نے یہ جو آپ کو اتنی لمبی لسٹ ایگری کلچر کے بارے میں دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وزیراعظم کی جو ویجن ہے اور جو اس حکومت کا ایک پلان ہے اللہ نے چاہتا تو اس کے بڑے جلدی کیونکہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے آپ کو بہت جلد آپ کو ڈیویڈن ڈلتے ہیں اس کی جو گسٹیشن پیرٹ ہے وہ مہینوں میں ہے وہ سالوں میں نہیں ہے جیسے کہ انڈرسٹری لگانے میں دو تین سال لگ جاتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان کو ان تمام اقدامات جو کہ کابینہ نے منظور کی ہے وزیراعظم شہواج صریف کی انیشیٹیف تھے آج کی منظوری کے بعد میں یہ پیش کر رہا ہوں تو دوسرا جو میجر جو سیکٹر ہے جس پہ یہ حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان بڑا لیپ فورڈ بڑی تک